مجبوراں ہمارے دیش کے اندر مسجدوں کے امام سڑکوں پر نکل کے آنے لگے ہمیں بیسک سکھانے کے لیے جہاں وہ بیسک جو ہمیں خود آنا چاہیے خود سمجھ ہونی چاہیے یہ مسلمانوں کو خاص طور سے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ان کے امام اب سڑکوں پر ان کو سمجھانے کے لیے آ رہے لیکن وہ ہے کہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہے دیکھئے اس ویڈیو کو سمجھ آئے گا آپ کو کیا آپ کو اپنے گلی کے اندر کتنی گندگی رکھنی چاہیے کتنی صفائی رکھنی چاہیے پیچ کہ آپ کو اپنے علاقے میں کتنی صفائی رکھنی چاہیے یہ بھی آپ کو جو بیسک چیز ہے یہ بھی آپ کو آپ کے مسجد کے امام بتا رہے ہیں وہ بھی لاؤڈ سپیکر لگا کے شرمانی چاہیے اور یہ بات بھی سنیں کہ اوپر سے کوڑا بلکل نہ ڈالیں چونکہ اوپر سے کوڑے کا دھیکنا حرام ہے اوپر سے کوڑے کا ڈالنا حرام ہے اس لیے نیچے آ کر کے گلی میں جہاں کوڑے ڈالے جاتے ہوں وہاں پر پورے رکھیں انشاءاللہ اس بات کا احتمال کر جائے گا کہ آپ کی گلی میں دسپیر لگا دیا جائے نوجوانوں سے تمام ساتھی سرسپوں سے گدارش ہے اس محیم میں شریک ہو کر تن مندھنڈ کی بازی لگا کر اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی گلی کو پاک صاف رکھیں گے اپنی گلی کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے لہٰذا تمام بہنوں سے تمام ماں سے تمام بھائیوں سے مکان والوں سے دکان والوں سے کرخانے والوں سے اور تمام فلیٹ والوں سے گزارش ہے کہ اپنی گلیوں میں شریکی بلیوں نہ ہونے دیں یہ ہمارے تمام محلے کے مدرد تمام محلے کے نوجوان تمام محلے کے ساتھی آپ سلامی حضرات کے پاس آئے ہیں کوئی اور پیغام نہیں ہے کوئی چندہ آپ سے نہیں ماغ رہے ہیں بس ایک بات کی توہائی دے رہے ہیں اللہ رسول کے واسطے سے کہ اپنی گلی کو پاک صاف رکھیں اپنی گلی کو بلکل سترا رکھیں سفائی کا اعتمام کریں سفائی آدھا ایمان ہے فرمایا جناب رسول اللہ علم نے سفائی آدھا ایمان ہے اس آدھا ایمان کو حضور نے فرمایا سفائی آدھا ایمان ہے پاکی آدھا ایمان ہے سفائی ایمان کا حصہ ہے سفائی ایمان کا گھر ہے لہذا تمام نوجوان ساتھیوں سے اپیل ہے گزارش ہے کہ اس مہم میں شریک ہو کر ہم تمامی حضرات اس اہم اعلان کو جو مدینہ منوروں سے مقتل مقرمہ سے عرب کی سرزمین سے رب کے کلام میں محمد رسول اللہ کی زمان میں جو بات کہی گئی ہے اس بات کو اپنانے کی کوشش کریں اور اپنی گھنیوں کو بالکل گندہ نہ ہونے دی تو ساتھی وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہے اسے کمنٹ کے ذریعے ضرور ہمیں دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے جس سے کی جو ہمارے امام ہیں مسجدوں سے باہر نکل کر گلیوں میں جا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ گندگی پھیلانا غلط ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس چیز کو مولانا لوگ مولوی لوگ سڑکوں پر آکے گلہ پھاڑ پھاڑ کر چلا چلا کے آپ لوگوں سے التجا کر رہے ہیں کہ خدارہ ایسی گندگی مت پھیلائی ہے اپنے گلی محلوں کو صاف رکھئے اپنے دیش کو صاف رکھئے بہت شرم کی بات ہے ہمارے لئے بہت بہت شکریہ شیئر ضرور کر دیجئے موسیقی